بھارتی فلم اللہ کے بندے کو اسلام کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے کہا بھارت میں موجود چند سازشی اناثر اسلام کا غلط چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہیں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اسلام کو بدنام کرنے کی پلاننگ کی گئی ہے بھارت نے یہ فلم بنا کر دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے بولی گوڑ کے مسلمان فنکار اگر کوئی بات بھارت کے خلاف بول دے تو یہ سینیما گھر کو آگ لگا دیتے ہیں اس فلم میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ادا کرنے والے لانتی شخص کی تصویر آنے والی ہے جو کہ ہمارے آقا کی بہت بڑی توہین ہے فلم اللہ کے بندے سال دو ہزار دس میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ فلم حضور پاک سے متعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس میں ان کی توہین کی گئی ہے بلکہ یہ فلم سماجی مدعہ پر مبنی تھی فلم کے ساتھ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ پوری طرح سے فرضی ہے یہ فلم ممبئی کے سلیم علاقے میں رہنے والے بارہ سال کے دو ایسے بچے ویجے اور یاکوب کی زندگی پر محیط ہے جنہیں ایک فرض قتل کے الزام میں پھنسا کر جووینائل ریفارمیٹری میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں انہیں سخت تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے ویجے اور یاکوب کو تیس سال کی عمر میں آزاد کیا جاتا ہے جس کے بعد وہ دونوں جن کی دنیا کا خوفناک کردار بن جاتے ہیں دراصل اس فلم میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ کس طرح معاشرہ مصوم بچوں کو بہتر مواقع فراہم نہ کر کے انہیں جن کے دلدل میں دھکیل دیتا ہے اس فلم کے ڈائریکٹر اور یاکوب کا کردار ادا کرنے والے فاروق کبیر ہیں فلم اللہ کے بندے میں اہم کردار ادا کرنے والے اداکار نصردین شاہ، فاروق کبیر اور شرمن جوشی ہیں فلم کے ڈائریکٹر فاروق کبیر نے کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ فلم کا ٹائٹل ہمیشہ فلم سے آنا چاہیے فلم میں ایک لائن ہے جہاں عطل کلکرنی کا کردار کہتا ہے یہ سب اللہ کے بندے ہیں یہ نام اسی ڈالاک سے منتخب کیا گیا تھا اور میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا بعد میں جب میں دوبارہ سکرپ پڑھ رہا تھا مجھے پتا چلا کہ دو لڑکوں ویجے اور یاکوب کی زندگی میں کوئی اور نہیں ہے ان کے پاس صرف اللہ کی نعمت ہے اسی سوچ سے میں نے فلم کا نام اللہ کے بندے رکھنے کا فیصلہ کیا ایک بڑی تصویر میں فلم دنیا کے ان تمام بچوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جو جرائم کا شکار ہیں کیونکہ وہ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ انہیں بہتر مواقع نہیں دیرہا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ فلم نہ دیکھیں میرے کہنے پہ نہیں بلکہ نبی پاک کی محبت سے سرشار ہو کر اس پوست کو آگ کی طرح بھیلائیے اپنے حصے کا جہاد کریں موسیقی